موسیقی ملک دشمنوں کا ناتقہ بند کرنے کے لیے جو افواج پاکستان ہے وہ نہ صرف فرنٹ پر آدھر وطن عزیز کا دفاع کریں گی بلکہ اب دیجٹل دہشتگردی کے افرید کو بھی کابو میں لانے کا پکا بندوبست کر لیا گیا ہے جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ زیادہ ہی ہنگامہ گیزی ہونے جاری ہے اور چونکہ یہ بات بنفس نفیس چیف آف ہارمسٹاپ جنرل آسم منیر صاحب نے رات بارہ بجے یوم ازادی کی تقریبات کے افتتاح کے موقع پر کاکول اکیڈمی میں زیر تربیت کیڈٹس کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کی ہے لہٰذا چونکہ وہ اپنی ہی ہلکہ انتخاب میں موجود تھے اپنی ہی ڈومین میں موجود تھے لہٰذا ان کی طرف سے کی جانے والی تمام تر گفتگو کو افواج پاکستان کی رائے سے ہی تعبیر کیا جائے گا کیونکہ ان کے خطاب کے اندر جو میرے نزدیک تین پوائنٹ سے جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے نمبر ون نائتفاقی اور انتشار نے ملک کو کھوکھلا دوسرا نکتہ تھا کہ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے اور کسی کو پاکستان کی جڑے گھوکھلی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تیسرا نکتہ اور میرا خیال میں سب سے امپورٹنٹ نکتہ تھا کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اگر ملے گی تو مزید رسوائی تو یہ جو رسوائی والا ایشیو ہے جناب یہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ نہ صرف اب ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے بلکہ اس رسوائی کی شدت میں بھی اضافہ ہمیں آنے والے دنوں میں ہوتا ہوا نظر آئے گا اگر آپ گوھر کریں تو چیف آفارمسٹ آپ نے اپنی اس گفتگو کے لیے جو موقع کا انتخاب کیا ہے اور اس موقع کے جو حالات ہیں وہ دونوں کی دونوں چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ریزولو ہے انتشار پسند قوتوں کا خاتمہ ریزولو ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا ریزولو ہے وہ تمام ابہامی اور پروپیگنڈا کی وہ کیفیات جو پاکستان میں ایک مضمون ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان کا خاتمہ لہٰذا آنے والے دنوں کے اندر نہ صرف ڈیجٹل دہشتگردوں کے خلاف ایک بہت ہی بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں یہ جو پروپیگنڈا پھلانے والی قوتیں ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ شاید اب ان کے خلاف بھی احتسابی عمل کچھ زیادہ تیز ہونے جا رہا ہے کیسے یہ ایک ایمپورٹن سوال ہے اگر ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے تو پھر ہمیں حالیہ دنوں میں ہونے والی ان ایکٹیوٹیز کو چیف آف آرمی سٹاپ کے کل ہونے والے خطاب کے ساتھ ملا کر جوڑنا ہے اگر آپ نے چیف آف آرمی سٹاپ جنرل عاصم منیر صاحب کا کل کا کاکون اکیڈیمی کا خطاب اگر آپ نے دیکھا ہے تو بھی اور اگر نہیں دیکھا تو میری یہ تجویز ہے کہ جناب آپ یوٹیوب پر جا کر کسی بھی چینل کی آپ نے یہ والی جو ریکارڈنگ ہے رات بارہ بجے والی اس کو یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو لہجہ تھا چیف آف آرمی سٹاپ کا وہ لہجہ نہ صرف بہت ہی زیادہ مضبوط تھا بلکہ وہ ایک جنگجو کا لہجہ تھا ایک ایسے جنگجو کا لہجہ جس نے اب میدان عمل میں اتر کر دشمنوں کا سامنا کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے اب وہ ڈو اور ڈائے کی پوزیشن میں ہے مار دو یا مر جاؤ کی قیفیت میں ہے اور یہ والی قیفیت کسی بھی جنگجو کے لیے کسی بھی سپاہی کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ جب جنگجو میدان میں اترتا ہے اور دشمن کو للکارتا ہے تو وہ اس وقت بہت ساری اور بھی چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس جنگ کی جو گہرائی ہے وہ کس حد تک ہو جائے گی اور خاص طور پر اگر اندرونی انتشار پسند قوتوں کے ساتھ لڑائی ہو کالے بھونوں کے ساتھ لڑائی ہو فتنہ خوارج کے ساتھ لڑائی ہو یا صورتحال ایک ایسی سیاسی گروہ کے خلاف ہو جو پاکستانییت کا لبادہ اوڑ کر پاکستان کی ہی جنگوں کو کھوکلا کر رہا ہو تو اس موقع پر اس لڑائی کے بہت ہی زیادہ طویل یا اس لڑائی کے پر اثر ہونے کے امکانات کو کسی بھی طور پر رد نہیں کیا جا سکتا مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ چودہ اگست پاکستان کے یومِ ازادی پر چیف آف آرمی سٹارپ جنرل آسم منیر صاحب نے جو تبلے جنگ بجایا ہے وہ نہ صرف بہت ہی زیادہ ویل کلکلیٹڈ ہے بلکہ یہ جو آپریشن ہے فتنہ خوارج ہو یا فتنہ انتشاری ہو یا فتنہ رسوائی ہو اس کے خلاف یہ عمل کچھ زیادہ طویل نہیں ہونے جا رہا یہ ایسے چھٹکیاں بجاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے اندر ہی نہ صرف کٹا کٹی نکل آئے گا بلکہ آپریشن عظم استحقام کی طرف توجہ چلی جائے گی اور آپریشن عظم استحقام کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فتنہ الخوارج اور خارج طور پر خبر پختون خاک کا ذکر جب چیف آف آرمی سٹاف کرتے ہیں ان الفاظ میں کہ جناب یہ جو آپریشن عظم استحقام ہے یہ فتنہ خوارج کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دہشتگردی کا افرید پھر سر اٹھا رہا ہے کہ پی کے غیور پختونوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور اس بات کا یقین ہے کہ خبر پختون خاکے غیور پختون پاکستان مخالف قوتوں کے خلاف نہ صرف ڈٹھ کے کھڑے ہوں گے بلکہ وہ افواج پاکستان کا ساتھ بھی دیں گے کیونکہ وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی خبر پختون خاک اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنس کا حامل ہوتا چلا جا رہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو اگلی لڑائی ہونے جا رہی ہے فتنہ الخوارج کے خلاف یا آپریشن عزم استحکام کو استحکام کی منزل سے دوچار کرنے کے لیے اس کے لیے خبر پختون خاک ایک بہت ہی امپورٹنٹ لانچنگ پیڈ بننے جا رہا ہے اور خاص طور پر اس موقع پر جب خود خبر پختون خاکے وزیر اللہ علی امین گنڈا پور سا برملا اس بات کے اظہار کر رہے ہوں کہ جناب خزانہ خالی ہے اور ہم کسی بھی پوزیشن پر آ کر جو ہے وہ عوام کو سہولیات دینے کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر سوال تو یہ بنتا ہے نا جناب کہ آپ پندرہ سال سے خبر پختون خاک میں حکومت میں ہیں اور پندرہ سال کے اندر آپ نے خبر پختون خاکہ خزانہ خالی کر دیا ہے تو جناب یہ استحکام کے لیے اب گربانی آپ کو دینا پڑے گی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیجنل دہشت گردی اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور اگر آپ بار کریں تو یہاں پر جو انتشاری قوتیں ہیں اور خاص طور پر پلٹیکل بیکنگ والی یعنی پاکستان طریقے انصاف اس کا بنیادی جو رول ہے وہ دیجنل دہشت گردی ہی ہے یعنی پروپوگینڈا ہے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ چیف یہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹنٹ جنرل فیض عمید صاحب ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی اگر آپ سوشل میڈیا پر پروپوگینڈا کو دیکھیں تو کسی کو اس بات کا نہیں علم ہے ڈیٹیلز میں کہ جناب اس وقت تک کون سی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں لیکن سابر شاکر صاحب نے ایک ویلوگ کیا اس کو میں نے دیکھا تھوڑا سا تو اس میں یا باکی اور بہت سارے لوگ ہیں مجاد ایس خان ہے شاہین سبائی ہے جو ہے حیدر میدی ہے یا عادل آجائیں اس ٹائپ کے کریکٹرز ایک مسلسل پروپوگینڈا کرے ہیں اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سابر شاکر اپنی ویڈیو کے اندر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ جنرل فیض حمید کو جی ایچ کو دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا گیا لوگ بھول جاتے ہیں کہ یا حقیقتیں کیا ہیں حقیقتیں یہ نہیں ہیں کہ جنرل فیض حمید کو دھوکے سے بلا کر گرفتار کیا گیا جنرل فیض حمید کے لیے انکوائری کا آرڈر ہوا جنرل فیض حمید اس انکوائری کے اندر پیش ہوئے ایک میجر جنرل لیول کے افسر نے اس انکوائری کو کنڈکٹ کیا اس کے بعد اس کوٹ آف انکوائری نے ایویڈنسز کی بنیاد پر اپنی رپورٹ کو مرتب کیا وہ رپورٹ جی ایچ کیو میں بھجوائی گئی جی ایچ کیو کے اندر جو ان کی جیک برانچ ہے ایڈیٹنٹ جنرلز کے آفیسز ہیں انہوں نے اس رپورٹ کا جائزہ لیا اس رپورٹ کے بعد فائنڈنگز کو چیف آف آرمی سٹاف کے پاس بھیجا گیا اور چیف آف آرمی سٹاف کی منظوری کے ساتھ یہ جو جنرل کوٹ مارشل ہے اس کا آرڈر دیا گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سارے عمل کے اندر جنرل فیض عمید کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ جناب اس کے بارے میں کون کون سا ایویڈنس اکٹھا ہو گیا ہے اور کس کس طریقے سے جنرل فیض عمید کے خلاف کاروائی کی جاری ہے اصولی طور پر جنرل فیض عمید صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے خود اپنے جو حلقہ احباب ہیں سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو اس بارے میں خبروں کو فیڈ نہیں کیا کیونکہ اگر وہ ان خبروں کو فیڈ کر دیتے تو ان کے لیے نقصان ہونا تھا لیکن چونکہ یہ ڈریکل دہشت گردی ہے پروپیگنڈا کی وار یہ جو ماچس ہے ان باندروں کے ہاتھ چونکہ وہ خود اسٹیبلشمنٹ نے پکڑائی تھی اور اب اسی ماچس نے جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان باندروں کے ہاتھ میں پھلائی تھی اب جنگل کو آگ لگی ہوئی ہے اب چونکہ جنگل کو آگ لگی ہے لہذا ہمیں بھی پیسو پڑ گئے ہیں کہ یار اس آگ کو بجھانا ہے اب اس آگ کو بجھانے کے لیے جو فارمولا ڈاپٹ کیا جا رہا ہے مجھے اس سے اختلاف بھی ہے لیکن اس وقت اسی فارمولے کے ذریعے ہی اس اس افریت پر قابو پایا جا سکتا ہے خوف کے ذریعے دباؤ کے ذریعے اور طاقت کے استعمال کے ذریعے کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں انہوں نے باتوں سے نہیں باننا اور چیف آف آرمیسٹ آپ نے کل کے اپنے لہجے میں مجھے ان کے لہجے کے اندر بار بار اس بات کا ایک سے زائد مرتبہ احساس ہوا کہ یہ جو لہجہ ہے یہ ڈنڈے والا لہجہ ہے اور لاتے مار مار کے ان کے بھوت نکالنے والا ہے لہذا اب یہ ڈنڈا جو ہے وہ نہ صرف اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ چلے گا بلکہ لاتوں کے بھوتوں کو اسی زبان میں سمجھایا جائے گا جس زبان کے ذریعے ان کو بات کی سمجھ آتی ہے ان کو میرے اور آپ جیسی نہ میٹی میٹی باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے یہ ڈنڈا پیر ہے سب کھا اور جب ڈنڈا پیر چلتا ہے تو جناب وہ اثر ہوتا ہے اب اگر چیف آف آرمی سٹاف بھی اس لیول پر آ چکے ہیں کہ وہ اس بات کو بار بار دہرائیں کہ جناب گزشتہ چند برسوں میں ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جاری ہے تو اس کا مضم یہ ہے کہ ادارے کے پاس چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ وہ کئی عام آدمی نہیں ہے اگر وہ یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بیرونی طاقتوں کی سرپرستی حاصل ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو تو اس کا مضم یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ ٹھوس چیز آگئی ہے اور اگر ان کے ہاتھ نے ٹھوس چیز آئی ہے تب ہی انہوں نے خطاب کے دوران اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی کوشش کی جاری ہے جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے قوم نے نفاق اور میوسی پھیلانا ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جب پروپیگنڈا ہوتا ہے جب جھوٹ پھیلتا ہے تو پھر اس کے نتائج کیسے نکلتے ہیں مارکٹ سلو ہو جاتی ہے انویسٹرز کا جو اصول رسوخ ہے وہ کم ہو جاتا ہے انویسٹر خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے بزنس ایکٹیوٹیز شرنگ ہو جاتی ہیں اور جیسے جیسے بزنس ایکٹیوٹیز شرنگ ہوتی ہیں مارکٹ ڈامنڈول ہو جاتی ہے اور جب مارکٹ ڈامنڈول ہوتی ہے تو اس کا اثر پوری کی پوری معیشت کے اوپر پڑتا ہے لہٰذا اگر پاکستان کو اس مایوسی کی کیفیت سے نکالنا ہے تو پروپیگنڈے کی اس جنگ کو روکنا ہے اور اس کو اس وقت تو ضرورت یہ ہے کہ مقالمہ نہیں بلکہ جنگ ہے اور جنگ کو جنگ کے انداز سے ہی جیتا جا سکتا ہے مخالف ری کی سٹرنٹھ کو مدے نظر رکھ کر ہی سٹریٹرجی کو ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے لہٰذا آج کے دن سے یوم ازادی کے موقع پر چودہ اگست سے خبر ہو ان تمام لوگوں کو جو دیجیل دہشتگردی میں ملوث ہیں کہ جناب جو نیشنل فائر وال ہے وہ آج سے مکمل طور پر نہ صرف آپریشنل ہے بلکہ چاروں کے چاروں موبائل نیٹورکس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نیجر انٹرنیٹ سروس پروائیڈر جو ہے نا جو وائی فائی کی سولیات فراہم کرتے ہیں ہاؤسوٹس کو بھی ان کے اوپر بھی یہ جو فائر وال ہے یہ نہ صرف پلانٹ کر دی گئی ہے بلکہ اس فائر وال سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو نہ صرف بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ان تمام شرق پسندوں کی سرکو بھی کی جائے گی اور اس حوالے سے قانون سازی بھی آنے والے چند روز میں کی جا رہی ہے کیونکہ یہ بات بھی چیف آف آرمش ٹاپ کی بلکل درست ہے کہ آئین ازادی رائے کی ازادی تو ضرور دیتا ہے لیکن اس ازادی کی بھی دستور پاکستان کے اندر کچھ حدود کا تعیون کر دیا گیا ہے اس حدود سے آگے بڑھ کر اگر ازادی اظہار رائے کے ٹول کو استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کے نتائج کو بھی بھگتنا ہوگا اور اس تمام کئی جو صورتحال ہے نا اس کے آخر میں صرف ایک ہی آواز آنی ہے لال ہے اور جتنی کہ لال ہے نا ہونی ہے اور ہو رہی ہے یہ اپنی مثال آپ ہوگی یہ بات لکھ کے لے لیں آج کے دن سے آن ورڈ ڈنڈا نہ صرف چلے گا بلکہ اس طرح چلے گا جیسے چلنے کا حق ہے رندہ پھرے گا اس طرح پھرے گا کہ جناب کسی بھی جگہ پر کوئی بھی اتار چڑھاؤں نہیں رہے گا ایسے چیزیں سیدھی ہوں گی جس کی جو اپنی مثال آپ ہوگی اور یہ بات بھی آپ نوٹ کر لی جائے گا کہ اس کام کے اندر اب کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا because we are running out of time ہمارے پاس پاکستان کو strong footings کے اوپر پاکستان کو economically viable بنانے کے لیے جو وقت ہے وہ بھی گزرتا جا رہا ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ fast track کے اوپر کان کیا جائے اور اب چونکہ آرمی چیف نے خود میدانے عمل میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے لہٰذا یہ وقت اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے اور وہ تمام پوتیں جو انتشار پھیلانا چاہتی ہیں ان کو خبر ہو کہ their time is over ان کا وقت ختم ہو گیا ہے undoubtedly لیکن ضروری صاحب کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ آرمی چیف آرمی چیف